پیچھے بندے ہیں ہاتھ مگر شرط ہے سفر کس سے کہیں کہ پاؤں کے کانٹے نکال دو دوستو ہمارے پیچھے ایک اور اداز غمزدہ اور اکیلی زندگی موجود ہے تنہائیں جس کا انتخاب نہیں مجبوری ہیں آئیے ملاقات کریں نجمہ صاحبہ سے اور ان کے گزرے ہوئے کل کے کانٹے نکالنے کی کوشش کریں نجمہ صاحبہ کتنا عرصہ پہلے آپ کا نکاح ہوا تھا گھر والوں کی پسند سے آپ نے نکاح کیا تھا یا اپنی پسند سے گھر والوں کی پسند سے تو پھر کیا ہوا نکاح کے بعد نکاح کے کچھ عرصہ بعد تک تو کافی کچھ اچھا تھا ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا وہ لوگ بدلتے چلے گئے سارے دن مطلب کام کاج میں لگی رہتی تھی میں رات کو پھر آ کر وہ مار پیٹ کرنے لگتے تھے جہیز مانگتے تھے کبھی کہتے تھے کہ ٹی وی نہیں دیا تیرہ مانگتے ٹی وی لے کر رہا اب ہمیں فریج کے دور ہے تو فریج لائے کر دے جیسے یہ لڑکا ہونے والا تھا تو تب انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کری بہت زیادہ مارا پیٹا کہنے کہ یہ تو یہ یہاں پر رہنے لائے تو نکل جا ہمارے گھر سے تیرہ مانگتے تو بھکاریوں کوئی دے نہیں سکتے ایسا کیوں ان کا جو پورا رویہ تھا تبدیل ہو گیا وہ لڑکا تو مطلب پہلے سے چاہتا نہیں تھا کہ وہ ماں باپ کی مرضی سے کرنا نہیں چاہتا تھا ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی میرے ساتھ کر دی کیونکہ اس کی ریلیشن جوتے وہ پہلے کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے اس کی جیسے فوٹو نکلتے تھے پرچے نکلتے تھے پھر مجھے مہین پر سسرار میں سہتے سہتے مطلب ٹی وی کی بیماری بھی ہو گئی تھی علاج کرانے کے لیے میں منع کر دیتا کہہ دیتا کہ ہم علاج نہیں کرائیں گے وہ لوگ سوچ رہے تھے مطلب یہ بیماری کے اندر ہی اندر مر جائے گی تو ہمارے اوپر بھی الزام نہیں آئے گا ایک دن ہمارے ساس نے ہمارے بہت زیادہ مارا پیٹا اس وقت سسرتے اور چھوٹی والی نن تھی اور شوہر تھے ہمارے چاروں نے مل کے مارا جی خوب لٹا لٹا کے مارا جب میرا یہ چھوٹا بچہ ہونے والا تھا بڑے مشکل سے میں وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی ننگے پیر بغیر برخہ اس طرح سے بھاگی جیسے پتہ نہیں کوئی جیل میں سے چھوٹ کر بھاگتا ہے جیسے اندر دھون بھاگا نہیں جارا تھا پھر میں نے رکشہ کیا وہاں سے رکشہ میں بیٹھ کر پھر میں گھر تک پہنچی جی زن میں وہاں سے آئی ہوں نے طلاق جی زن دی ہے انہوں نے اس دن میں دو دن کے فاقص ہے تھی اور بچوں کو میں نے اپنے سوکھے پیس کھلایا تھے بھگو کے پانی میں بیٹا آپ کا کیا نام ہے بلتہ مشہلی صدیقی کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ تھرڈ میں تھرڈ میں پڑھتے ہیں آپ کی امی پریشان رہتی ہے نا جی امی کو تنگ تو نہیں کرتے ہیں نہیں اببہ کی یاد آتی ہے نہیں اببہ اچھے نہیں لگتے نہیں اببہ امی کو ستاتے تھے مارتے تھا امی کو تم کیا گئے کہ چاند سے تارے چلے گئے تاریکیاں بچیں ہیں اجالے چلے گئے دوستو جدائی چاہے اپنوں کی ہوں یا غیروں کی جدائی چاہے ہم سفر کی ہو یا منزل کی جدائی چاہے نیدوں کی ہو یا خوابوں کی جدائی چاہے سانسوں کی ہو یا جسموں کی جدائی میں تڑپ ہے قسک ہے بے چینی ہے بے قراری ہے درد ہے آہیں ہیں آنسو ہیں اور تنہائی کی آگ ہے یہ آگ لوگ کیوں گلے لگا لیتے ہیں